موسیقی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تمام ڈاؤنلوڈ لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اگر آپ اس پی ڈی ایف فائل کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے ہم آن لائن بطور قرآن ٹیچر کام حاصل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو پرہانا جانتے ہیں یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھنا چاہیں کہ آن لائن قرآن ٹیچر کو کیسے طالب علم ڈونڈ کر دیں لیکن اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک حدیث کو دیکھ لیتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے تو چلیں آج کی ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آن لائن بطور ٹیچر قرآن پڑھانے کے حوالے سے جو چار طریقہ کار ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر ہم ان پر تفصیلی بات کریں گے دیکھیں جو پہلا طریقہ ہے اگر آپ آن لائن بطور ٹیچر قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ادارے کا حصہ بن جائے یعنی کہ کسی ادارے کے ساتھ آپ خود کو منسلک کر لیتے ہیں اور پھر وہاں سے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں یعنی کہ وہ ادارہ ذریعہ بنتا ہے آپ کو طالب علم فرام کرنے کا آپ اس طرح کام حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ دو تین دوستوں کے ٹیم بنا کر آپ اس میں دو یا تین دوست اپنے جیسے ملا کر بہتر طریقے سے کام تلاش کر سکتے ہیں اور جو تیسرا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود ادارہ بن جائیں یعنی کہ چند لوگوں کو ساتھ ملا کر آپ اپنا آن لائن مدرسہ کھول سکتے ہیں اسی طرح جو چوتھا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اکیلے ہی تلاش کریں یعنی کہ فری لانسن سکلز کے ذریعے آپ اکیلے ہی طالب علموں کو تلاش کرتے ہیں اور پھر ان کو پڑھاتے ہیں امید ہے آپ کو یہ چاروں طریقہ کار ذہن میں سمجھ آ گئے ہوں گے اب ہم ان کو ایک ایک کر کر تفصیل سے سمجھتے ہیں سب سے پہلا تھا ادارے کا حصہ بن جانا اب دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے عام طور پر ہوتا ہے ان کے آپ کسی مدارس میں جا کر ٹیچر لگ جاتے ہیں جا کر کاری لگ جاتے ہیں اور قرآن کو پرہانہ شروع کر دیتے ہیں طالب علم اس مدارس میں آتے ہیں اور آپ سے سیکھتے ہیں اسی طرح یہ آن لائن بھی کام کرے گا کہ آپ نے آن لائن ان اداروں کو دونڈنا ہے جو قرآن کو پرہاتے ہیں وہ کیسے ٹیچرز کو برتی کرتے ہیں اب دیکھیں کچھ پلیٹ فارم ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنی پروفائل بنا لیں اب وہاں پر کافی زیادہ طالب علم میں مجود ہوتے ہیں اب جس کی پروفائل اچھی ہوتی ہے جو بہتر طریقے سے طالب علموں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے اس کی طرف طالب علم جاتے ہیں اب اس طرح کے پلیٹ فارمز بہت سے ہیں لیکن دو پلیٹ فارمز کی یہاں پر میں بات کروں گا ایک ہوگا کیوٹر ڈاٹ کم اور دوسرا کاری ڈاٹ آئی او اب دیکھیں ان کو بھی ہم ذرا سمجھتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر جا کر آپ نے کسی بھی براوزر پر آنا ہے جب آپ کسی بھی براوزر پر آئیں گے تو وہاں پر آپ نے لکھنا ہے کیوٹر ڈاٹ کم اور اس کے بعد آپ نے انٹرپریس کر دینا ہے اب دیکھیں کیوٹر ڈاٹ کم پر جب آپ آئیں گے تو آپ کو اس طرح کی ویب سائٹ دیکھنے کو ملے گی یہ ایک آن لائن مدرسہ ہے اور یہاں پر جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپ بھی بن سکتے ہیں وہ بننے کا طریقہ کار بڑا آسان ہے لیکن آپ نے جب بھی یہاں پر سائن اپ پر کلک کر کر اور یہاں پر سائن اپ ایزا ٹیوٹر پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے اپنے تمام چیزیں صحیح دینی ہے دینے کے بعد آپ کی پروفائل بن جائے گی اس کے بعد اگر آپ اپنی پروفائل کو لائیو کروانا چاہتے ہیں تاکہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ ڈونڈ سکیں اور سٹوڈنٹس آپ کو ڈونڈ سکیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا ان کی طرف سے ایک ٹیسٹ آپ کو دیا جائے گا جس کو آپ پاس کرتے ہیں تو آپ کی پروفائل لائیو ہو جائے گے لیکن یہاں پر آپ کو کچھ فیس پے کرنا پڑے گی ٹیسٹ کے حوالے سے تو اگر آپ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو آپ بھی یہاں پر ٹیچر بن جائیں گے اس کے بعد آپ نے سٹوڈنٹس کو تلاش کرنا ہے وہ آپ پر ہوتا ہے کہ آپ کیسے کریں گے لیکن جب بھی آپ سیریس ہوں کرنا چاہتے ہوں پڑھانا چاہتے ہوں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اچھے سے تیاری کرنی ہے کرنے کے بعد ہی ٹیسٹ دیں گے پہلے آپ پروفائل بنا لیں اس کے بعد جو ٹیسٹ کا مرلہ ہے اس کے حوالے سے تمام ویڈیوز ان کے پلیٹ فارم پر مجود ہے کہ کیسے دینا ہے تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کو سمجھ کر آپ نے اچھے سے ٹیسٹ دینا ہے تاکہ آپ پہلے اٹیمٹ میں ہی آپ وہ ٹیسٹ کو پاس کر جائیں اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں جب آپ کسی ادارے کے ساتھ مل کر پرہاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سٹوڈنٹس لانے کی فکر نہیں رہتی ہے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پہلے سے مجود ہوتے ہیں یا مزید آ جاتے ہیں وہ مارکٹنگ کرتے رہتے ہیں اپنے ادارے کی اس کے بعد آپ کو پرہانے کے حوالے سے کچھ زیادہ بیچیدہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تمام تر چیزیں وہ وہیں پر آپ کو فراہم کرتے ہیں جس کو استعمال کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے اور آپ نے صرف پروفائل بنائی ہوئی ہے اس میں لاغن ہونا ہے اور وہاں پر جا کر جو بھی آپ کے سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو بڑی آسانی سے پرہا سکتے ہیں آپ کو کوئی دوسری ایپس یا اپلیکیشنز پر نہیں جانا پرتا نہ ہی کوئی دوسرے سافٹ ویٹس وغیرہ انسٹال کرنے پڑیں گے اس طرح کا فائدہ ہوتا ہے جب آپ کسی آن لائن ادارے کا حصہ بن جاتے ہیں اب کیوٹر ڈاٹ کم تو آپ نے دیکھ لیا اسی طرح کاری ڈاٹ آئی او ہے آپ کسی بھی براوزر پر آئیں گے اور وہاں پر لکھیں گے کاری ڈاٹ آئی او اور انٹرپریس کر دیں گے اب دیکھیں جب آپ کاری ڈاٹ آئی او پر آئیں گے تو یہاں پر یہ بھی ایک آن لائن مدرسہ ہے اور یہاں پر آپ آتے ہی جب آپ سکرول ڈاون کر کے نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں اپلائے ایز اکاری تو آپ نے اس پر کلک کر کر جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور اس طرح کہ آپ نے پروفائل بنا لینی ہے اور پھر سٹوڈنٹس کو جو بھی سٹوڈنٹس ان کی ویب سائٹ پر آئیں گے کیونکہ یہ مارکٹنگ وغیرہ کریں گے تو جو بھی سٹوڈنٹس آئیں گے آپ نے ان کو اپنی طرف راغیب کرنا ہے کہ وہ آپ ہی سے سیکھیں تو اس طرح آپ نے کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہونا ہے اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ادارے ہیں آپ ان کے ایمیلز وغیرہ نکال کر ان کو ایمیلز وغیرہ بیج سکتے ہیں کہ مجھے آپ ایزا ٹیچر رکھ لیں اس طرح اس طرح کی بشمار پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ظاہری طور پر ایٹ ٹیچرز کو برتی نہیں کیا جاتا ہے لیکن آپ ان کے ایمیلز وغیرہ نکال کر ان کو بیج سکتے ہیں ایک ایمیل کہ آپ ایک قرآن ٹیچر ہیں اگر ان کو کسی قرآن ٹیچر کی ضرورت ہو تو وہ آپ کو رکھ لیں اس طرح کے آپ ایمیلز وغیرہ ان کے نکال کر بیج سکتے ہیں اب دیکھیں ان پلیٹ فارمز کا فائدہ کیا ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے ساتھ جب آپ منسلک ہو جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو طالب علم لانے کی ٹینچن جو ہے وہ نہیں ہوتی اور اسی طرح آپ کو کچھ زیادہ بیچیدہ چیزیں بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور آپ کو مارکٹنگ کا حرچہ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ نے جب بھی پروفائل بنانی ہے تو وہاں پر مجود سٹوڈنٹس کو کیسے اپنی طرف مائل کرنا ہے اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے اور ان کو پھر آپ نے اپنی طرف لانا ہے کہ وہ آپ سے سیکھیں تو ادارے کا حصہ بننے کے کافی زیادہ فائدے ہیں آپ کو بیچیدہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ جب ادارے کا حصہ بن جائیں اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بلکہ اس کے بعد آپ نے طالب علموں کو اپنی طرف کیسے مائل کرنا ہے وہ کوششیں کرنی ہوتی ہیں اسی طرح اب ہم آتے ہیں دوسرے طریقہ کار کی طرف دیکھیں دو یا تین دوستوں کی ٹیم بنا کر یہ سب سے بہترین چیز ہے جو آپ کو کرنی چاہیے اب میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ یہ چیز لازمی کریں اگر آپ کے پاس دو یا تین دوستوں کی ٹیم اگر آپ بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے اردگی دو یا تین دوست جو آپ ہی کی طرح قرآن سکھانا چاہتے ہیں ان کی آپ ٹیم بنائیں اب دیکھیں اگر آپ قرآن سکھانا چاہتے ہیں اور سنجیدہ ہیں تو آپ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو شامل کریں اب ان سب کے پاس کچھ سکلز ہونی چاہیے جو کہ فری میں سیکھی جا سکتی ہے اور دو ماہ میں آپ ان میں وہ اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ ان سکلز کیوں بروے کار لاتے ہوئے قرآن سیکھنے والے لوگوں کو بہتر طریقے سے ٹارگٹ کر سکیں گے اب دیکھیں آپ کے پاس دو یا تین دوست ہیں آپ نے ان کی ٹیم بنا لی ٹیم بنانے کے بعد آپ نے ایک گول سیٹ کر لینا ہے آپ نے کہنا ہے کہ دیکھیں ہم تینوں مل کر اس طرح کا کاراک کام کریں گے اور اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اب آپ کو کچھ سکلز چاہیے ہوں گے ٹارگٹ کرنے کے لیے تو وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے جو سکلز وغیرہ چاہیے ہیں ان کو آپ لکھ لیں تاکہ آپ جب بھی ٹیم بنائیں آپ ان تینوں کاموں کو تینوں جو سکلز ہیں خنر ہیں وہ بانٹ لیں کہ دو ماہ کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ آپ نے دو ماہ میں یہ جتنے بھی سکلز ہیں یہ سیکھ لینے ہیں اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے تمام چیزیں فری میں سیکھی جا سکتی ہیں تمام مواد موجود ہے سب سے پہلے آپ نے ڈیجٹل مارکٹنگ سیکھ لینی ہے کہ کیسے آپ نے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہوتی ہے گرافک ڈیزائننگ آپ نے صرف اتنی سیکھنی ہوتی ہے جتنی کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی جو طالب علم ہیں ان کے درمیان رشتہ قائم رکھیں یعنی کہ روزانہ کی بیسز پر آپ اپنے فیس بک پیجز وغیرہ پر جو پوسٹ وغیرہ ہے ڈیزائن کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہئے اس کے بعد فری لانسنگ اب دیکھیں فری لانسنگ میں ڈیجٹل مارکٹنگ میں ہی آ جائے گی جس کو ڈیجٹل مارکٹنگ آتی ہے وہ فری لانسنگ بھی کار لے گا اس کے بعد جو اہم کام ہے جو تینوں لوگوں نے سیکھنا ہے یعنی کہ جتنے بھی ٹیم ممبر ہیں یہ چوتھا کام آپ سب نے سیکھنا ہے یہ والے دو کام آپ بانٹیں گے اپنے ٹیم میں یعنی کہ دو بندے کار لیں گے ڈیجٹل مارکٹنگ ایک بندہ گرافک ڈیزائننگ اور ڈیجٹل مارکٹنگ میں ہی فری لانسنگ آ جائے گا اس میں کیا ہے زوم مٹنگ کیسے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور گوگل مٹنگ کیا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اسی طرح سکائپ وغیرہ کو بھی سمجھنا ہے اور اسی کے ساتھ ڈیجٹل وائٹ بورٹ جیسا کہ مائکرو سافٹ وائٹ بورٹ کا استعمال کیسے کرتے ہیں اس کا علم بھی آپ نے سیکھنا ہے اور کمپیوٹر کا بھی تھوڑا بہت آپ کو نالج ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں آپ جب سیکھ لیں گے دو ماہ میں تین ماہ میں آپ تو آپ کی ٹیم اس قابل ہو جائے گی کہ ان لوگوں تک آپ اپنی جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو آپ بہ آسانی ٹارگٹ کر سکیں گے ان کو بتا سکیں گے کہ آپ قرآن سکھاتے ہیں تو امیدہ آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم تیسرے اور اہم کام کی بات کرتے ہیں اب دیکھیں یہ جو تیسرا طریقہ کار ہے خود ادارہ بن جانا جانکہ خود ہی آن لائن مدرسہ بن جانا اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اور یہ انویسٹمنٹ اچھی حاصی ہو سکتی ہے اب دیکھیں اس میں آپ آن لائن اپنا مدرسہ بناتے ہیں جس میں طالب علم دنیا بار سے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ پھر اس حاضر فراہم کرتے ہیں اور تمام کچھ آپ خود دیکھتے ہیں مگر اس میں آپ کو کچھ انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ایسے سکلز رکھنے والے افراد ہونے چاہیے دیکھیں یہ پانچ سکلز ہیں اگر آپ نے ان لوگوں کو اگٹھا کرنا ہے ان کے ذریعے سے آپ نے ایک ادارہ بنانا ہے آن لائن مدرسہ جہاں پر دنیا بار کے جتنے بھی جو لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں وہ آئیں آپ پھر وہاں سے جو ٹیچرز ہیں وہ فراہم کریں گے ان کو اس طرح آپ نے ایک ادارہ بنانا ہے اب دیکھیں اس میں ظاہر سے بات ہے اتنا بڑا کام ہے تو آپ کو انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گے تو یہاں پر جو پانچ سکلز آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہوں گے جن میں یہ پانچ سکلز ہوں سب سے پہلے ویب ڈیویلپرز ایپ ڈیویلپرز وغیرہ آپ کو چاہیے ہوں گے جو آپ کی اچھے سے ویب سائٹ بنا سکیں اور اگر ایپ کی بھی ضرورت پڑے تو وہ ایپ بھی ڈیویلپ کر سکیں اسی کے ساتھ ڈیجٹل مارکیٹرز یعنی کہ آپ کے ادارے کی جتنی بھی وہ مارکیٹنگ ہے اس کو دیکھ سکیں اسی کے ساتھ گرافک ڈیزائنرز جتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے گرافکس کی ضرورت پڑتی ہے ایپ پوسٹرز وغیرہ وہ تمام وہ اچھے سے ڈیزائن کر سکیں اسی طرح ویڈیو اڈیٹر یعنی کہ ایسے لوگ جو ویڈیو اڈیٹنگ کرنا جانتے ہوں دو ہو جائیں یا تین ہو جائیں ان کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ جتنا بھی مواد ہے جو بھی ہے چھوٹی چھوٹی معلوماتی ویڈیو یا کوئی بڑی بڑی ویڈیوز بنائیں تو وہ اچھے سے ایڈیٹ کر سکیں اس کے بعد کمپیوٹر آپریٹرز دیکھیں کمپیوٹرز زیادہ سے بات ہے آپ کے پاس اتنے زیادہ جب سٹوڈنٹس آئیں گے تو آپ کو کمپیوٹر آپریٹرز کی ضرورت پڑے گی جو کمپیوٹر کے جتنے میں مسائلز وغیرہ ہیں ان کو حل کر سکیں تاکہ اچھے سے آپ اپنے طالب علموں کو بہتر محول فرام کر سکیں جہاں پر بیٹھ کر بہتر آن لائن محول فرام کر سکیں جہاں پر وہ بغیر کسی رکاوٹ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں اس طرح آپ ایک بڑا ادارہ بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ سے بات ہے یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہوگا تو اس میں آپ کو زیادہ اچھے سکلز والے اور بہترین لوگ چاہیے ہوں گے اور زیادہ سے بات ہے آپ کے جو دوست ہیں ان میں ہر طرح کی سکلز نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو پھر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی لوگوں کو ہائر کرنا پڑے گا اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے طریقہ کار کی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ کا نہ ہی کوئی دوست ہے نہ ہی کوئی ساتھی ہے آپ نے اکیلے ہی ہے جو کچھ کرنا ہے یعنی کہ آپ اکیلے ہی ایک آدمی ہزار برابر ہیں تو پھر آپ اکیلے ہی طالب علموں تک اپنی سروسز پہنچائیں گے یعنی کہ آپ بتائیں گے طالب علموں کو کسی نہ کسی ذریعے سے کہ میں قرآن سکھا رہا ہوں اور اس کے لیے آپ کے اندر کچھ صلاحیتیں ہونی چاہیے جیسا کہ آپ کو انٹرنیٹ مختلف ویب سائٹز کا اور ضروری اپلیکیشنز کا علم ہونا چاہیے اور کمپیوٹر کے استعمال کا علم بھی ہونا چاہیے آپ کو فری لانسنگ کا علم بھی ہونا چاہیے کہ کیسے کام حاصل کرتے ہیں آپ کو تھوڑی بہت تصویر اور ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا آنے چاہیے بلکل تھوڑی سی یعنی کہ آپ جو بھی ہے آپ کے پاس اگر سٹوڈنٹس ہیں آپ نے اگر کوئی پیج بغیرہ بنایا ہوا ہے فیس بک پر یا پھر آپ انسٹاگرام پر تو وہاں پر آپ نے تصویریں اور ویڈیو کیسے ایڈیٹ کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہو تاکہ ان کو دیکھ کر جو نئے نئے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کریں اور آپ اچھے سے کام کر سکیں تو اس کے لئے آپ نے ان تین چیزوں کو لازمی دیکھنا ہے تو امید ہے آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آگئی ہوگی امید ہے آپ کو تمام چیزیں بہتر طریقے سے سمجھ آگئی ہوں گی تو یہاں پر ہم آج کی ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں خدا حافظ اللہ نگبان